ایک طرف جلتی چھتا دوسری طرف شکشا کی جوتی چھتا کا بتاشا چننے والوں کے ہاتھ میں کلم شمشان گھاٹ میں دن پر رہنے والے بچے شکشا کے مندر تک پہنچے اگیانتہ کے اندھکار کو شکشا سے ہی دور کیا جا سکتا ہے اور اس اندھکار کو دور کرنے کی قوائل شروع ہوئی ہے مزفرپور سکندرپور اسطط مکتی دھام میں جہاں آس پاس کے قریب پریوار کے بچے لاش پر سے بتاشا اور فل چنتے تھے لیکن آج ان کے ہاتھ میں کلم ہے کونپی ہے کتاب ہے یہ سب کچھ ممکن ہو پایا ہے مکتی دھام سنیوجن سمیتی اور سمیت نام کے یوک کے سنیوکت پریا سے اب شمشان گھاٹ کے آس پاس رہنے والے بستی کے بچے مکتی دھام میں ہی چار سے سات بجے تک پڑھتے ہیں یہاں تک کہ بچوں کے پتھن پاتھن کے ساماگری بھی اپلت کروائی چاہتی ہے اس پاتھشالہ میں پڑھنے والے بچوں نے بتایا کہ ہم من لگا کر پڑھتے ہیں ہمیں پولس افسر بننا ہے اور اس شمشان گھاٹ میں رہنے والے بچور کو نے بتایا کہ یہ بچے وہاں دن بھر کھیلتے رہتے تھے اب پڑھائی کرتے ہیں مکتی دھام ایک ایسا جگہ ہے جہاں پر جندگی ختم ہوتی ہے اور وہیں پر یہاں بچے کے سپنوں کا جنم ہوتا ہے تو اس لیے یہاں پر اور یہاں پڑھانے کا اددش یہا تھا کیونکہ یہاں کا سینٹیمنٹ ہم سے جوڑا ہویا ہے جب ہم پارتیب شریر لے کر آئے تھے اپنے میتری کے دادی جی کا تو وہاں کچھ بچے ایسے آگئے جو پارتیب شریر پہ پھل پیسے یا پھر جو بھی چیز رہتے ہیں اٹھانے کے لئے تو اس دوران اگل وگل کے بچوں سے جب ہم بات کیے کہ تم لوگ کیا کرتے ہیں بچوں نے کہا کہ سب پڑھتے نہیں ہیں پڑھ لکھر کیا ہوگا ہم لوگ مسانے میں رہتے ہیں تو پھر امن میں جی کیا سا ہوئی کہ ان بچوں کو پڑھایا جائے کیونکہ پیسے کے ابھاو میں بہت ایسے لوگ ہیں جو پڑھ نہیں پاتے ہیں ہمارے سماج میں ایسے پرتے کووارڈ پانچہ سب ہی جگہیں سکول ہیں لیکن آرثی کروپ سے اور سماجی کروپ سے جو پچھڑے بچے ہیں ان کی سکھا کی کن وقتہ کیسے ہو اس کے لئے ہم لوگ اپن پاٹ سالہ چلاتے ہیں سام چار بجے سے سات بجے تک چلتی ہے اس میں سو بچے رو جاتے ہیں سو ایک سو دو چار یا پھر اسے دو تین کم مطلب پانچانوے پلہ سب دین رہتے ہیں ساف ہے ان بچوں کی لگن کو دیکھ تو ایسا ہی لگتا ہے کہ بھوش کی پوت آنے والے دنوں میں زلے اور راجی کا نام روشن کری گی جائے پرکاش بھکت پٹنا موسیقی موسیقی